دیکھیں گاڑی کا سوچ آن ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر چابیس سوچ کی گرنٹہ آگئی ہے باندھ کر رہے آجے باندھ ہو گیا اور آن کرنا آن ہو گئی یہ چابیس سوچ کی گرنٹہ آگئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کرٹس کے اگنیشن سسٹم کے اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو اس کے پیچھے جتنے بھی مارڈل ہوں گے تمام گاڑیوں کے آپ کے اگنیشن سسٹم کو سمجھ میں آسانی ہو گئی اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ ساب لوگ ریئے سے ہوں گے اللہ پاک آپ کا اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کے یوٹیوب چینل دوستو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان تمام لوگوں سے قضائش کر رہا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز میں آسانی کے ساتھ پہنچا سکوں دوستو میں ہر ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں ویڈیو ان لوگوں کے لیے بناتا ہوں جن کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے میں سینئر لوگوں کے لیے یہ ویڈیو نہیں بناتا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کرٹس گاڑی ہے کرٹس گاڑی کے جو پلگوں تک کرنٹ پہنچتی ہے وہ کس طرح پہنچتی ہے کرٹس گاڑی کے اندر اگنیشن سسٹم کس طرح کام کرتا ہے یہ کس طرح اس کی ورکنگ ہوتی ہے کس طرح اس کی وائرنگ ہوتی ہے میں ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے علاوہ اگر آپ گاڑی کا کام کر رہے ہیں کرٹس گاڑی کے اندر پھنچ چکے ہیں کوئی نیا لڑکا کرٹس گاڑی کے اندر پھنچ چکے اس کا اگنیشن سسٹم کس طرح چلتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کرٹس کے اگنیشن سسٹم کے اگر آپ کو سمجھ آگیا ہے تو اس کے پیچھے جتنے بھی مادل ہوں گے ہیں تمام گاڑیوں کے آپ کے اگنیشن سسٹم کو سمجھ میں آسانی ہو گئی ٹھیک ہے اس کی وائرنگ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کا اگنیشن سسٹم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ساری چیزیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ رکھتا کرٹا رکھتا کہ کوائل کس طرح کرنٹ لیتی ہے ڈسٹریبیوٹر کے کرنٹ کس طرح ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو آیسا ایسا بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں کام سیکھنے میں آسانی ہو سکے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز میں آسانی کے ساتھ پہنچا سکوں کیمرے کو میں کیا کروں گا کہ میں اپنے ہینڈ میں پکڑ لوں گا اور ایک ایک چیز آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ کس طرح کوائل کے اندر کون کون سی چیزیں آتے ہیں ڈسٹریبیوٹر کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں ساری چیزیں میں آپ کو اے ٹو زیڈ میں آپ تک پہنچا دوں گا ٹھیک ہے تو کیمرہ میں فوکس کر لیتا ہوں یہ ہے بھئی کرٹس گاڑی کرٹس گاڑی ہے یہ کارپیٹر ہے نون ای ای فی یہ گاڑی یہ ای ای فی گاڑی نہیں ہے اس گاڑی کے اندر کارپیٹر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ڈسٹریبیوٹر کے اندر آپ کو سی ڈی ملے گی ٹھیک ہے جتنی بھی اسے پیچھے مارڈل ہیں جتنے بھی یہ مارڈل گاڑیوں کے آتے ہیں ان تمام گاڑیوں کے اندر آپ کو سی ڈی ملے گی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس ڈسٹریبیوٹر کے اندر سی ڈی لگی ہوگی اس ڈسٹریبیوٹر کے اندر آپ کو دو وائر ملے گی ٹھیک ہے دو وائر کون کون سی ملیں گی اندر آپ کو دو وائر ملیں گی ٹھیک ہے سی ڈی کے اندر اور نان فی گاڑی ہوگی تو اس کے اندر جو دستریBDes Give لگا اس کے اندر جو سی ڈی لگی ہوگی اس کے اندر دو وائر ملیں گی دو وائر کون کون سی ہوگی ایک ہوگی چاویس اج کی کرنٹ اور ایک ہوگی پالơi ٹھیک ہے چاوئیس اج کی کرنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ中共 جب گاڑی کا سوچان्ٹ کرتے ہیں چاوئیس اس کی قرком یہاں تک آ جاتی ہے اور دوسری پلدوں میں ملتي ہیں پلد کی صورت ملتی ہے وہ اس صورت ملتی ہے کہ جب ہم گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو انجل راون لَیتا ہے جب انجل راون لیتا ہے تو انجل راون جب لینا شروع کرتا ہے تو دوسری بھ Super infected تھا پلد اے ایسے گئی راہی میں دیکھتی ہیں بھلایا پلد کس طرح ہوتے ہیں کو پچھلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں ڈھیک حیث کے اندر 40 Sur جاتے ہیں تو یہ پلد گیا اور جو پلد ہوتی ہے پلد یہاں سے آؤٹ ہوتی ہے سیدھی اڈوانسر کے اوپر چلی جاتی ہے اگر گاڑی کے اندر اڈوانسر لگا تو اڈوانسر کے اوپر چلی جائے گی اگر گاڑی کے اندر اڈوانسر نہیں لگا تو سیدھی کوئیل کے اوپر آ جائے گی ٹھیک ہے اگر تو سی بی پوائنٹ لگا ہوا ہے اگر تو گاڑی کے اندر سی بی پوائنٹ لگا ہوا ہے تو اس کی سیدھی وائر کوائل اوپر آ جائے گی اگر اس طرح کا انجن ہے اس طرح کا گنیشن سسٹم ہے تو اس کی سیدھی ایڈوانسر پر جائے گی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایڈوانسر کو ہتم کر دیتے ہیں لیکن عمومہ طور پر ان مارڈل کے اندر ایڈوانسر جانون آتا ہے اس گاڑی کے اندر ایڈوانسر نہیں ہے ہتم کر دیا گیا ہے تو یہ پلز کیا ہوگی یہ سیدھی ایڈوانسر پر جائے گی ایڈوانسر سیدھی کوائل پر آ جائے گی اگر ایڈوانسر ہتم کیا جاتا ہے تو ایڈوانسر ہتم کرنے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پلز کی جو وائر ہوتی ہے اس کو یہاں سے کٹ آف کر کے یہاں سے آوٹپنڈ نکلتی ہے سیدھی کوائل کے اوپر لے آتے ہیں اب یہ آپ کو سمجھ آگی دسٹریبیٹر کے گنیشن ہے اب یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ آتی ہے کوائل کوائل کے اوپر کیا ہوتا ہے کوائل کے اوپر بھی ایک چاویسوٹ کی کرنٹ آتی ہے اس کے اوپر بھی دو وائر ہوتی ہیں یہ کوائل یہ کوائل ہوتی ہے یہ کوائل کے اوپر بھی یہ کوائل ہے اس کوائل کے اوپر بھی دو وائر ہوتی ہیں ایک چاویسوٹ کی ہوتی ہے اور ایک پلز کی ہوتی ہے پلز کہاں سے آتی ہے پلز سیدھی دسٹریبیٹر سے آتی ہے اور چاویسوٹ کی کرنٹ کہاں سے آتی ہے وہ آپ کو تو میں نے بتا چکا ہوں کہ جب چاویسوٹ آن کرتے ہیں فیوز بک سے ہوتے ہی اس جگہ پر آ جاتی ہے یہ دو چیزیں آپ کے کلیر ہو گئی تو یہ گاڑی کے آپ کا اگنیشن سسٹم کمپلیٹ ہو گیا بلکل سمپل وائلنگ ہے اس کی اس کے اندر ہم کیا کام کرتے ہیں ایک مزید میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ جب ہم گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں انجن راؤنڈ لیتا ہے جب انجن راؤنڈ لیتا ہے تو انجن راؤنڈ لینے کے بعد جو دسٹیبیٹر کے اندر روٹر ہوتا ہے تو وہ روٹر کیا کام کرتا ہے کہ جتنے بھی پلک گئے ہیں پلکوں تا کرنٹ پہنچا دیتا ہے ان چیزوں کی مدد سے کوائل کی مدد سے اور چابیسوج کی کرنٹ کی مدد سے آپ کے پلکوں میں کرنٹ بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہے اب کیا کام ہے کہ ڈسٹیبیٹر کا کام ہے چیز کو ڈیوائیڈ کرنا کوئی بھی چیز اس کو دے دیں یہ کیا کام کرتا ہے یہ چیز کو ڈیوائیڈ کرتا ہے تقسیم کرتا ہے کرنٹ کو تقسیم کر کے ہر پلک کے اندر دیتا ہے آپ دیکھیں اس وقت میرا کیمرہ من آپ کو دکھا سکے کیس کے اندر دیکھیں ایک دو اور تین پلک ہیں اور تینوں لیڈیں لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ڈسٹیبیٹر کے اوپر یہ ڈسٹیبیٹر کے اوپر لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب ایک مین کرنٹ ہے اب یہ دیکھیں ایک مین کرنٹ ہے ہم نے کیا کیا ہے کہ کوائل سے نکلی ہے لیڈ یہ لیڈ ہے مین اب کوائل سے نکلی ہے مین لیڈ اور یہ ہو گئی یہاں پر اور یہ مین کیا ہو گئی یہ سیدھی ڈسٹریبیٹر کے درمیان والے پوائنٹ پر چلے گئی جب درمیان والے پوائنٹ پر چلے گئی تو انجینر راؤنڈ لینے ہیں اور جس روٹر نے جس پلگ کے لیڈ پر جانا ہے پلگ کے فائرنگ آرڈر پر جانا ہے تو اس فائرنگ آرڈر کے سافتے پلگوں میں گرنٹ آ جانی ہے میں ایک بار آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس کے اندر جو چابی سوچاتی ہے اور ایک جو پلگ آتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں گاڑی کا پہلے سوچان کرتا ہوں سوچان کرنے کے بعد گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوں میں آپ کو پہلے پلگ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گاڑی کا سوچان ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر چابی سوچ کی گرنٹہ آگئی ہے باندھ کر ہے آجے باندھ ہو گیا اور آن کرنا آن ہو گئی یہ چابی سوچ کی گرنٹہ آگئی ہے اس کے بعد یہ گریپ ہے اس کی ڈسٹریبوٹر کی میں نے اس کو اس کے اندر اینٹر کیا تو آپ دیکھ لیں اس کے اندر کیا ہوا اس کے اندر ہودے آؤٹفورٹ کیا ملے گی اس کے اندر بھی ایک چاپیسکوٹ کی کرنٹ آتی ہے یہ دیکھیں ایک چاپیسکوٹ کی کرنٹ آتی ہے ایک آتا ہے پلد پلد کیسے مصحول ہوگا جب ہم گاڑی کو سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں درہا شاید میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے سلف لگانا گاڑی کو درہا وہ دیکھیں یہ ہے پلد لگانا درہا یہ ہے پلد سوچی باندھ کر دینا پلد آپ نے دیکھ لی جب میں اس کو یہاں پر ایسے لگاؤں گا اوپر لگاؤں گا تو دیکھیں اب گاڑی کو سٹارڈ کرنا یہ گاڑی سٹارڈ ہے ہماری اب میں اگر اس کی گریپ اتارتنا بھی ہوں اس کی گریپ میں نے اتار دی ہے یہ گاڑی باندھ ہوئی ہے اب میں اس کو لگاتا ہوں گاڑی سٹارڈ کرنا گاڑی سٹارڈ ہوئی ہے ٹھیک ہے باندھ کر دینا گاڑی یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی انفرمیشن میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں میں نے پہنچائی ہے تمام گاڑی کو کام بڑھی آسانی کے ساتھ ہم کر لیتے ہیں لیکن جو انفرمیشن میں دیتا ہوں میں ان لوگوں کے لیے دیتا ہوں جن کو ان چیزوں کا نئی علم جو کالوجیز کے اندر ڈپلومہ کر رہے ہیں جن لوگوں نے ابھی ابھی برشاہب کو جوائن کی ہے اور کام سیکھنے کی تیاری میں میں ان لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں تاکہ وہ میری ویڈیو سے ہیلپ حاصل کر سکے کام کو سیکھنے کے لیے تو تمام لوگوں سے گزائش کرنے کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والے ویڈیوز میں آسانی کے ساتھ پہنچا سکوں شکریہ